ہمارا ماننا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہی زندگی ہے اس وقت آپ سکرین پر ایک ونٹر کا خوبصورت فلاوری پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کو کلانچیو کہتے ہیں یہ سیکولنٹ پلانٹ ہے اور یہ جب اس میں یہ لگایا تھا تو ہم نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا یہ ہیلویرہ کی طرح پبز بھی دیتا ہے یہ دیکھئے یہ پودا جو ہے یہ ایک پلانٹ ہم نے لگایا تھا یہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیتہاشا پبز جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور یہ اسی طرح اپنی گروت کرتا رہتا ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پانی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اس کو بڑی آسانی سے کٹنگ سے لگایا جا سکتا ہے اس کی ایک کوئی سٹیمپ جو ہے اسے کٹ لیجئے اور ایک ویلڈرین جو سائل ہوتی ہے اس میں اسے لگا دیجئے یہ اپنی بڑھوتری خود بخود کرتا رہتا ہے بڑا ڈھیٹ پلانٹ ہے اسے پانی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے آپ یہ دیکھئے بڑے فلفی قسم کے اس کے پتے ہیں اس کے اندر جو ایلو ویرا ہے اس کی طرح اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے اس لیے اسے اگر زیادہ پانی نہ دیا جائے تو یہ بڑی اچھی طرح گروت کرتا ہے یہ ہم نے ایک پلانٹ لگایا تھا اس نے یہ دیکھئے یہ اتنا پھیل گیا ہوا ہے یہ اس کے ایک اس میں سے ایک یہ الگ سے بن گیا ہے پلانٹ ایک یہ پلانٹ بنا ہوا ہے ایک یہ پلانٹ بنا ہوا ہے یہ ہے یہ ہے کوئی ایک پلانٹ سے یہ آٹھ دس پلانٹ بن چکے ہیں یہ دیکھئے یہ تو اچھا خاصا الیدہ پودا جو ہے یہ بن گیا ہوا ہے یہ ونٹر کا پلانٹ ہے اور بہت خوبصورت پھول دیتا ہے یہ دیکھئے اس کے پھول جو ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ونٹر میں یہ پھول جو ہے بڑی جو بن سے ہوتا ہے یہ چونکہ ابھی چھوٹا پودا ہے اس لیے اس پہ پھول اس تعداد میں نہیں آئے ہوئے لیکن جوں جوں یہ پودا بڑا ہوتا جائے گا اس کے پھول جو ہیں بڑھتے چلے جائیں گے تو اس کو کبھی کبھار مہینے میں اس کی تھوڑی سی گڑائی کیجئے پھر اس میں ہلکا سا مہینے میں ایک بار پانی دے دیجئے کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو زیادہ پانی اگر اس کو پانی نہ بھی دیا جائے تو یہ بہت عرصہ جو ہے جو ہے جو ایلوویرہ ہے اس کی طرح بڑی تیزی سے اپنی گروت جاری رکھتا ہے اسے سیمی شیڈ میں چونکہ میں نے رکھا ہوا ہے اور ادھر سے اس میں دھوپ اور اس کو گرمی محسوس ہوتی رہتی ہے تو یہ اچھی طرح چلتا رہتا ہے یہ دیکھئے ابھی اس کے پتے نکل رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ فلاورنگ کر رہا ہے یہ دیکھئے اس کے یہ نیچے یہ یہ جو ہے یہ اور پھولوں کی اس کی نکل رہی ہیں اور بہت سارے یہ اس میں پھول رہتے ہیں اور یہ کھلتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں ابھی دیکھئے بہت سارے برز بنے ہوئے ہیں کچھ کھل گئے ہیں کچھ جو ہے وہ ابھی کھلنے باقی ہیں ایک یہ پلانٹ اور ایک ایک زورہ یہ دونوں بڑے خوبصورت کا کلر کے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ اپنے آنگن میں لگائیں اپنے اس میں تو یہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اس طرح جو لگے ہوئے پلانٹ ہوتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں آنگن کے اندر اس کو اگر آپ تینک ماہ کے بعد ہلکی سی گھڑائی کر کے گھوبر کی خات دے دیں گے تو یہ بڑا خوش رہتا ہے قوتہ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوست اپنے گارڈن دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجئے ایک اور کسی پودک کے بارے میں بتانے کے لیے پھر حاضر ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ہو بی گارڈننگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی